اسلام علیکم شہر نامے کے ساتھ میں ہوسا دف شمز شامل کریں گے شہر سرخیاں میاں چنو میں نادرو آفس کی چھت گر گئی گیارہ شہریوں سمیت عملے کے سترہ ارکان ملبے تلے دب گئے ملبے سے زخمیوں کو نکالنے کے لیے رسکیو آپریشن کا عمل جاری خصور میں گتہ فیکٹری میں آگ لگ گئی لاکھ روپے مالیت کا سمان جل کر خاکستر فار برگیٹ کا عملہ آگ بجھانے میں مصروف پنجاب میں پیٹرول کا بہران پیٹرول پمپ بند ہونے کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا مختلف پمپ مالکان زائد نرخوں پر پیٹرول فروخت کرنے لگے گجرہ والا میں ماں اور بھائی نے مل کر جوان سالہ لڑکی کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا ناجکور پوسٹ مارتم کے لیے سطال متقل کر دیا گیا پولس نے ملزم کو گرفتار کر لیا مقدمہ درج مزفرگر میں بستی سلطان کے قریب تیس فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا شگاف پڑھنے سے نزدیکی علاقہ میں سیکڑوں اکر رگبے پر کھڑی فصلیں زیرے آب آ گئیں اور بورے والا میں ہائر ایڈوکیشن کی جانب سے یونیورسٹی طلبہ کے آن لائن امتحانات لینے کے فیصلے زیرہ یونیورسٹی کے طلبہ کا آن لائن امتحان کے خلاف احتجاج فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ شہ سرخیں اپنے جانی شہرنامے کا کریں گے بقاعدہ آگاز لیکن ایک بریٹ کے بعد مائر ساتھ رہی ہے ویلکم بیک شہرنامے کا بقاعدہ آگاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں میہ چنوکی آپ کو بتائیں کہ میہ چنوکی نادر آفیس کی چھت گر گئی ہے جس کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ اسی حوالے سے مزید تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ریاض احمد جو اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے میہ چنوکی چھت گیر گئی ہے ملبے تلے داکھر پانچ خواتین سمایت انی افراد زخمی ہو گئے ریسکیو ونوار ٹو ٹو نے زخمیوں کو تی بی امداد کے لیے تی ایچ کیو اسکتال منتقل کر دیا ہے جہاں پر ایک خاتون زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے دام توڑ گئی ہے ہمارے والے نے ایسسٹن کمیشنر کے ہمارا جائے آسر پر امدادی کاروائیوں کا جاگہ لیا مذکورہ امارت کے بصیبہ ہونے کے بارے میں میڈیا بار بار نشان دے ہی کار جو کہا تھا لیکن کوئی ایس پی جو ایس عمل درابان نہیں ہوا شکریہ ملک ریاض آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے ویلکم بیک مزید خبریں شامل کریں آپ کو بتائیں کسور میں گتہ فیکٹری میں آگ لگنے سے لاکھوں روپے مالیت کا جمع سمان جل کر خاکسر ہو گیا فار برگیٹ کا عملہ آگ بجھانے میں مصروف ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نوماندہ کسور میاں کاشف جی میاں کاشف مزید بتائیے گا میں آپ کو بتاتا چلوں گلے شاہ گتہ فیکٹری کے ردی مال کے آتا میں اچانک آگ بڑک اٹھی ہے جس نے دیکھتے ہی دیکھتے آتا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے ریسیو ورن ون ٹو ٹو کی ٹیمیں اور فائر فائٹر گارڈیوں پوری طور پر موقع پر پہنچ چکی ہیں آگ بجانے کا عمل جاری ہے ریسیو ذرائع کے مطابق آگ لگنے کی وجہ ملوم نہیں ہو سکی ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ردی مال کا آتا آٹھ اکر پر پھیلا ہے جبکہ دو اکر مال جل کر مکمل طور پر راک ہو گیا ہے شکریہ میاں کاشف آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے شیخ اپورا کی خبر شامل کریں آپ کو بتائیں شیخ اپورا کے مختلف مقامات پر پیٹرول پم بند ہونے کے باعث شہریوں کی لمبی قطاری لگ گئی ہیں عوام کو پیٹرول کی فراہمی یقینی بنانے اور ایس او پیس پر عمل درامت کروانے کے لیے ذرہ انتظامیہ مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ شیخ اپورا امانت چودری جی امانت چودری مزید بتائیے گا آپ کو بتائیں شہریوں کا کہنا ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کے بعد مسلسل پیٹرول پم بند ہیں جبکہ پیٹرول پم بند ہونے کی وجہ سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ شیخ اپورا امانت چودری جی امانت چودری مزید بتائیے گا اپورا شہر کے مقتلی مقامات پر پیٹرول پم بند ہونے کے بعد شہریوں کی لمبی کرتارے لگی ہیں عوام کو پیٹرول کی فرانی کے یقینی بنانے اور ایسو پیس پر امبل درامت کروانے کے لیے دلی انتظامیہ غایت دکھائی دے رہی ہیں اور یہ شیخ اپورا انتظامیہ کی ناقص کار تجیزہ مو بولتا ثبوت ہے جائیں تو جائیں کدھر شہری جوائییں دیکھ سے نظر آ رہے ہیں پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کے باعث میں سلسل پیٹرول پم بند ہے جبچہ پیٹرول پم بند ہونے کی وجہ سے فیملیز اور شہریوں کو مقتلی فلاقوں کی طرف آنے جانے والے شہری کو شدید پریشانی کا سامنا ہے صدر چوک بٹی چوک خانسیلونی سرگودہ روڈ سمیت مقتلی فلاقوں میں پیٹرول پم بند ہے پیٹرول نہ ہونے کی وجہ سے شہری موٹسیکل اور گانیوں کو دکھا لگائی دیکھیں مجبور ہو چکے ہیں پیٹرول پم بند ہیں گجرہ والا کی خبر شامل کریں آپ کو بتائیں گجرہ والا میں ماں اور بھائی نے مل کر جوان سالہ لڑکی کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا پولیس نے ناش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپطال مندھکل کر دیا آپ کو بتائیں تھانہ احمد نگر کے علاقے میں ماں اور بھائی نے غیرت کے نام پر چوبیس سالہ اقصہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا واقعے کے اطلاع پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر ناش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپطال منتقل کر دیا پولیس کے مطابق چوبیس سالہ اقصہ پسند کی شادی کرنا چاہتی تھی لیکن اس کی ماں اور بھائی پسند کی شادی کرنے سے انکاری تھے جس پر مقتولہ کی والدہ اور بھائی نے اقصہ کو قتل کرنے کے بعد ڈکیٹی کا ڈراما رچایا لیکن دوران تفتیش اقصہ کو بڑی بہنیں تمام اصلیت پولیس کو بتا دی جس پر پولیس نے مقتولہ کی والدہ اور بھائی کو حراست میں لے لیا اسی حوالے سے مزید تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ گجرانوالا ندیم ڈار جی ندیم ڈار مزید بتائیے گا افسوسنا واقعہ تھا علی پور چٹھا کے علاقہ جام کے چٹھا میں پیش آیا یہاں والدہ اور بھائی نے مل کر جوان سالہ لڑکی اقصہ کو غیرہ کے نام پر قدل کر دیا ایسا جو علی پور چٹھا کے مطابق چوبیس سالہ جو اقصہ تھی وہ پسندگی شادی کرنا چاہتی تھی اس پر اس کی والدہ شناز بی بی اور بھائی رفان نے ایش میں آ کر کون دالے کے بار کر کے اسے محس کے گارڈ اتار دیا پولیس کو درانے دگیتی قتل کی جوٹی صلاح دے کر گمراہ کرنے کی پوشی کی لیکن پولیس نے پیشہ ورانہ مہارہ سے کام لیتے ہوئے اس حمد قتل کو محدود وقت میں بین قاب کر کے اصل ملزمان مقتولہ کی والدہ شناز بی بی اور بھائی رفان کو گرفتار کر لیا ہے ملزمان نے اطراف جرم کر لیا ہے اور ان کی نشان طریق پر اس نے آلہ قتل بھی برامت کر لیا ہے ملزمان سے مزید تحقیقات کی جارہی ہیں شکریہ ندیمدار آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے گجرہ والا میں اینڈی ایم اے اور محکمہ زراد کے تعاون سے ٹڈڈی دل کے تداروں کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے تقریب میں کسانوں کو ٹڈڈی دل سے نمتنے اور جدید آلات کے حوالے سے آگاہی دی گئی ہے اینڈی ایم اے اور محکمہ زراد کے تعاون سے ٹڈڈی دل کے تداروں کے لیے زلہ کانسل ہال میں تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں ڈپٹی کمیشنر سوہیل اشرف اور ڈپٹی ڈاریکٹر زراد جاوید اختر زلہ انتظامیہ کے افسران اور کسانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی تقریب میں کسانوں کو ٹڈڈی دل سے نمتنے کے حوالے سے آگاہی دی گئی اس موقع پر کسانوں کو اینڈی ایم اے کی طرف سے ملنے والے آلات اور مشنری سے مطالق بھی تربیت دی گئی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے جس میں ڈپٹی کمیشنر سوہیل اشرف کا کہنا تھا کہ زلہ انتظامیہ ٹڈڈی دل کے تداروں کے لیے کسانوں کی مدد کے لیے ہاما وقت تیار ہے کیونکہ ٹڈڈی دل کے بروقت تداروں سے فصلوں کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے ڈپٹی کمیشنر سوہیل اشرف نے کہا کہ پنجاب حکومت کی طرف سے ٹڈڈی دل کی اطلاع دینے کے لیے موبائل ایپ پر بھی اطلاع دی جا سکتی ہے اس موقع پر ڈپٹی داریکٹر زراج جاوید اختر کا کہنا تھا کہ ٹڈڈی دل کے تداروں کو اور ڈیٹا اکھٹا کرنے کے لیے یو سی لیول پر سو سے زائد سر ویلینز ٹی میں بنا دی گئی ہیں جو مختلف علاقوں میں ٹڈڈی دل کا ڈیٹا اکھٹا کر کے ظلہ انتظامیہ اور محکمہ زراج کو فوری اطلاع دیں گی اور ٹڈڈی دل کی اطلاع پر اس کا فوری صدباب کیا جائے گا پاکستان ریلوے مخلپورا ورکشاپ ڈیویجن کی کاروائی ریلوے کا مٹیریل چوری کرنے والا گروہ گرفتار کر لیا گیا مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان ریلوے پولیس ورکشاپ ڈیویزن نے ریلوے مٹیریل چوری کرنے والے گروہ کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ملزمان محمد یوسف علی حیدر محمد تارک ریلوے مٹیریل چوری کر کے فرار ہو رہے تھے جن کو ایس ای چو تھانہ ریلوے پولیس ورکشاپ راشد شاہ زمان نے ہمرا اپنی ٹیم ریلوے کیریج این ویگن شاپ کے گیٹ نمبر ساتھ کے قریب سے کابو کر کے گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضے سے بھاری مقدار میں قیمتی تار تامبہ ریلوے مٹیریل برامد ہوا ایس پی ریلوے ورکشاپ ڈیویزن محمد اتیق نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ہماری کوشش رنگ لے آئی وزشتہ کئی ماہ کے دوران چوری کی وارداتوں میں اضافہ ہوا تھا جس کے بعد ہماری جانب سے ٹیم تشکیل دے دی گئی تھی اس کے علاوہ ملزمان کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ملزمان مذکرہ بلا کے خلاف تھانہ ریلوے پولیس ورکشاپ میں مقدمہ نمری پچھتر بٹے بیس درج کر لیا گیا ہے ہماری یہ کوشش جاری تھی کہ مورخہ چھے دو ہزار بیس کو ایس ایچو ریلوے پولیس ورکشاپ ڈیویزن کی ایک خصوصی ٹیم نے ہمارے وہ جو کیرشاپ کا گیٹ نمبر ساتھ ہے اس کے پاس سے یہ وہ ناکہ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے نگرانی کر رہے تھے کہ اسی دوران تین قسم ملزمان جن کے نام محمد یوسف علی حضر اور محمد تارک ہیں انہوں نے دیوار کو اندر سے بار کی طرف پھلانگنے کی جب کوشش کی تو ان کا توقع کیا تو ان کے قبضے سے ریلوے کی قیمتی کوپر وائر تار جو ایک تھیلے میں انہوں نے بڑی سے اس کے اندر رکھ کر وہ اندر سے کاٹ کر لائے تھے ان کو رنگے آتھوں گرفتار کر لیا بعض میں ہم نے اس پر مقدمہ بھی درج کیا اور اب تک جو ان کے مقدمات ہیں ان کے خلاف وہ چار مقدمات درج ہو چکے ہیں اس میں سے مقدمہ نمبر بائیس تھانہ ریلوے پولیس میں اور پھر ایف ای آر نمبر سیمٹی فائیو سیمٹی سکس اور سیمٹی سیون یہ چار ایف ای آرز ہیں جو ان ملزمان کے خلاف ہم نے درج کی ہیں اس پی ریلوے پولیس ملک محمد اتیق نے محصر کاروائی کرنے پر ایس ایچو تھانہ ریلوے پولیس ورکشاپ اور ان کی ٹیم کو سراحا اور کہا کہ انسپیکٹر جنرل پاکستان ریلوے پولیس آریف نواز خان کی دایت پر ریلوے پولیس ورکشاپ ڈویزن جنائم پریشن آسر خصوصی طور پر ریلوے مٹیریل چوری کرنے واروں کے خلاف کاروائیاں جاری رکھے گی کیمرہ میں نبداللطیف کے ساتھ سلمان لکمان میٹرو ون نیوز لاہور حارون آباد میں پولیس نے کاروائی کر کے اشتہار ملزم کو گرفتار کر لیا آپ کو بتائیں کہ حارون آباد میں ڈسٹرک پولیس آفیسر قدوس بیک کی ہدایت پر ایس ایچو تھانا صدر حارون آباد انسپیکٹر بشیر احمد کی سربراہی میں سب انسپیکٹر نازم علی نے پولیس ٹیم کے ہمراہ کاروائی کرتے ہوئے اشتہار ملزم ساجد علی کو گرفتار کر لیا چھے جون انیس سو چورانوے کو گردوارہ گولڈن نیمٹل امرت پر سر پر بھارتی افاج کے حملے اور ہزار سکھوں کے قتل عام کے خلاف نانکانا صاحب میں سکھ کمیونٹری کی طرف سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس کی قیادت پنجابی سکھ سنگت پاکستان کے چیئرمن سردار گوپال سنگھ چاولہ نے کی آپ کو بتائیں احتجاجی مظاہرے کے شرکہ نے سانیہ گولڈن ٹیمپل کے ملزمان کی چھتیس سال بھی آدم گرفتاری پر بھارت کے خلاف شدید نعرے بازی کی شرکہ نے بھارت مرداباد بھارتی سرکار مرداباد کے نعرے لگائے اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سردار گوپال سنگھ چاولہ نے کہا کہ چھے جون انیس سو چوراسی کو سکھ مذہب کی تاریخ کا سیاہ ترین اور نہ بھولنے والا دن ہے جب بھارت کا اصل مکرو چہرہ دنیا کے سامنے بینقاب ہوا اس دن بھارتی افواج نے بھاری ہتھیاروں کے ساتھ سکھ مذہب کے مقدس ترین گردوارہ پر حملہ کر کے وہاں موجود ہزاروں سکھوں کا قتل عام کیا انہوں نے کہا کہ بھارتی افواج نے اپنے ہی ملک کی عوام پر ٹینکوں کے ساتھ حملہ کیا عورتوں کو زندہ جولایا گیا اور سکھوں کی نسل کشی کی کوشش کی گئی سردار گوپال سنگھ نے کہا کہ چھتیس سال بعد بھی واقعے کا مقدمہ درج نہ ہونا اور واقعے میں ملوث ملزمان کا گرفتار نہ ہونا دنیا کی عالمی تنظیموں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس واقعے میں ملوث تمام کرداروں کو بے نقاب کرنے اور انہیں سزا دلوانے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے ڈی پیو نانکانہ صاحب اسماعیل خالک نے کرونا وارث سے متاثر ہونے والے پولس احلکاروں میں کرونا ریلیف پیکج تقسیم کیا ریلیف پیکج میں چینی چاول گھی دالیں مسالجات اور دیگر اشیاء شامل ہے اس موقع پر ڈی پیو اسماعیل خالک نے کہا کہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر ظلہ پولس موصل حفاظت اقدمات اور احتیاطی تدبیر پر عمل پیرا ہے ایسے چو تھانا سٹی رانکانہ صاحب کا کہنا ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ پولس احلکاروں کو ہر ممکن مدد فراہم کی جائیں پتوکی میں اسسسٹنٹ کمیشنر آصف علی ڈوگر کے خصوصی ہدایت پر مینوسیپل کمیٹی کے عملے نے سٹیشن چوک پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا دورانے آپریشن دکانوں کے آگے سے تمام تجاوزات کو ہٹا دیا گیا آپ کو بتائیں کہ اسسسٹنٹ کمیشنر آصف علی ڈوگر کی ہدایت پر مینوسیپل آفیسر عرم آمیر نے پتوکی میں تائیناتی کے پہلے ہی دن میدان میں آگئے تجاوزات کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے شہرہ قادیازم روڈ پر دونوں اطراف میں تجاوزات کو ہٹا دیا دورانے کاروائی لوگوں کا سامان قبضے میں لے لیا گیا آپریشن میں انکروچمنٹ اسپیکٹر اور مینوسیپل کمیٹی گیا حد سے تجاوز کرنے والے دکانداروں کے آگے سے تمام تجاوزات ہٹا دی گئی ہیں تجاوزات کی وجہ سے شہریوں کو آمد و رف میں شدید مشکلات آ رہی تھی امام کو کلیر ملے اور لوگ آیانی سے وہاں پہ آمد رف کر سکیں منچناباد کی خبر شامل کریں آپ کو بتائیں منچناباد میں محکمہ ذرات کی زیرہ احتمام تحصیل بھر میں ٹڈی دل کی روک تھام اور بچاؤ کے سلسلے میں سیمینار کا آقاد کیا گیا دیکھتے ہیں اس حوالے سے یہ ریپورٹ منچناباد محکمہ ذرات حکومت پاکستان کے زیر انتظام تحصیل بھر میں ٹڈی دل کی روک تھام اور بچاؤ کے سلسلے میں سیمینار کرانے کا سلسلہ جاری ہے اس سلسلہ میں کرمپور دھیروکہ میں بھی سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے سیمینار میں کسان بھائیوں کو ٹڈی دل کی بروقت اطلاع حکومت پاکستان تک پہنچانے کے لئے انڈرائی موبائل اپلیکیشن لوکیس کو متعرف کروایا گیا ہے اور اس کے استعمال کا طریقہ کار بھی بتایا گیا ہے سیمینار میں شرکا سے اسسسٹن ڈائریکٹر زراد منچناباد چودری مقصود آمن نے کہا ہے کہ محکمہ زراد اپنے کسان بھائیوں کی ہر ممکن مدد کے لئے ہر وقت تیار ہے کسان بھائی ٹڈی دل کی موجودگی کی اطلاع دیں ہم اپنی پوری ٹیم کے ساتھ فوراں موقع پر پہنچ کر میں اپنی نگرانی میں ٹڈی بخش بنانے کی تجاویز دی زراد انسپیکٹر محمد رمضان نے کسان بھائیوں سے کہا کہ ہم ہر وقت فیل میں موجود ہیں کسان بھائی کسی بھی وقت بلا ججک ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم ہر صورت ان کی مدد کو پہنچیں گے کیمرو من تحر اقبال کے ساتھ محمد عباد جمہ میٹرو وان نیوز من چنہ آباد مزفر گھر میں بستی سلطان کے قریب تیز فٹ چوڑا شگاف پڑھ گیا شگاف پڑھنے سے نزدیکی علاقہ میں سیکڑو اکر رگبہ پر کھڑی فصلیں زیر آب آگئیں آپ کو بتائیں مزفر گھر میں بستی سلطان کے قریب تیز فٹ چوڑا شگاف پڑھ گیا شگاف پڑھنے سے نزدیکی علاقے میں سیکڑو اکر رگبہ پر کاش کی گئی فصلیں زیر آب آگئیں اطلاع ملنے پر ریسکیو ون ون ٹو ٹو محکمہ انہار اور انتظامیہ کی ٹی میں جائے وقوان پر پہنچ گئی مزید خبریں بھی شامل کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہے مزید خبریں بھی شامل کریں اور آپ کو بتائیں پتوکی میں مریضوں کو اسپتال میں داخل ہونے سے پہلے سینٹائزر اور ماس کا پہنا لازمی قرار دیا گیا ہے مزید جانتے ہیں چودری اظہر کی اس رپورٹ میں پتوکی جیٹی ملتان روڈ پر واقعہ نجی کلینک لاہور لیز آئی سینٹر رحمت ہسپتال کے عملی کو کرونا کی خلاف حفاظتی تدابیر کے متعلق اگائی دے دی گئی کرونا جیسی خطرناک وائرس سے بچنے کے لیے عملے کے تمام افراد نے حفاظتی کٹ پہن کر ہسپتال میں داخل ہونے والے پہلے مریضوں کا ٹمپریچر چیک کیا جانے لگا اور حکومت پنجاب کی جانب سے جہاں لاکڈاؤن میں کمی کی جا رہی ہے وہاں وائرس سے محفوظ رہنے والے کے لیے ایسو پیز پر مکمل عمل درامت کیا جانے لگا آنے والے مریضوں میں بھی ادم دلچسپی پائی جانے لگی اور عام شہری بھی ماسک سنیٹائزر اور دیگر احتیاط کو اپنائی کرونا وائرس ملکی سطح پر کیسز اور اموات میں بدستور اضافہ ہوتا جا رہا ہے ڈاکٹر سلیم اکتر کا مزید کہنا تھا کہ کرونا جیسی بیماری میں جان کی پروانہ کیے بغیر ہسپتال میں کام کر رہے ہیں کیمرامین چودری بلال کے ساتھ چودری ازر تفیل میٹرو ون نیوز پتہو کی خانوال میں لوگ ڈاؤن میں حکومتی نرمی شہریوں کو مہنگی پڑھنے لگی کرونا وائرس کے مریضوں میں روز بروز اضافہ ہونے لگا آپ کو بتائیں کرونا وائرس کے پیدر پہ وار جاری ہیں خانوال میں پچاس نئے کیسز ریپورٹ ہو گئے کرونا وائرس کے مریضوں کی ایک زائرین گیارہ تبلیغی جماعت کی دو افراد سمیت پچھتر لوکل افراد اور بیرون ملک سے آنے والے آٹھ افراد میں اب تک کرونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے زلہ بھر میں مریضوں کی تعداد پنچانوے ہو گئی ہے جبکہ بتیس مریض صحت یاب ہو کر اپنے گھروں کو جا چکے ہیں تیرسٹھ مریض اب بھی زیر علاج ہیں پچاس نئے مریضوں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے جبکہ وائرس کے مریضوں کی مجموعی تعداد پنچانوے ہو گئی ہے جبکہ کرونا وائرس مقامی لوگوں میں تیزی سے پھیلنے لگا ہے جس کے باعث شہریوں میں تشریح کی لہر دوڑ گئی ہے شجاباد میں جرائم پیشہ افراد کسی ریایت کے مستحق نہیں ایس ایچ اتھانا سٹی چودری ریاض احمد نے چارج سمحل کر جرائم پیشہ افراد اور منشیات فروشوں کے خلاف کاروائی کا آگاز کر دیا مزید احوال جانتے ہیں وجہت حسین سے جی وجہت حسین مزید بتائیے گا جی بلکل ایس ایچ اتھانا سٹی شجاباد چودری ریاض سب تائنات ہو گئے ہیں انہوں نے تائنات ہوتے ہی شجاباد میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف کاروائی کا آغاز کر دی ہے اسٹم ہمارے ساتھ موجود ہیں چودری ریاض ایس ایچ اتھانا سٹی صاحب ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا ویجن ہے جی جو بھی ادھر منشیات فروش جن کا ریکارڈ ہے جو ادھر ایسے کاموں میں ملاوث ہیں ان کا نیٹ ورک جو ہے وہ ہم نے ٹیس کیا ہے اس پہ ورک کر رہے ہیں انشاءاللہ جلدی یہ جو ہے سارا یہ معاشرہ انشاءاللہ کاموں سے پاک ہو جائے گا اچھا سار آپ تھوڑا سے یہ بھی بتائے گا آپ کا یہاں پہ ٹاؤٹ مافیا کے حوالے سے کیا کہنا ہے یہاں ان ٹاؤٹوں کے بلکل داخلہ بند ہے قطعی طور پر کسی ٹاؤٹ کو اجازہ نہیں ہے کہ وہ آگے کسی کام میں کوئی مداخلت کریں یا کسی بندے کو اس میں رکاوٹ ڈالیں یا ان کے کام میں کوئی پیش رہ سنا ہونے دیں جی جیسا کہ آپ نے سنا ان کا کہنا ہے کہ سجاباد شہر کو جرائن سے پاک کریں گے اور یہاں پر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہاں پر ٹاؤٹ مافیا کو بھی ٹاؤٹ مافیا کا داخلہ بھی بند کر دی ہے شکریہ وجہات حسین آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے ویہاڑی میں بھارتی آبی جاریت کے خطرے کو مد نظر رکھتے ہوئے ظل انتظامیں نے اقدمات شروع کر دیا ہیں دریائے ستلج ہیڈ اسلام آباد کے مقام پر سلاب کے ممکنہ خطرے کے پیش نظر مختلف اداروں کے کارکردگی جانچنے کے لیے موک ایکسرسائز کی گئی ہے موک ایکسرسائز میں ریسکیو ون ون ٹو ٹو سیول ڈیفنس محکمہ صحت اور دیگر محکموں نے شرکت کی ہے دیکھتے ہیں اس حوالے سے یہ ریپورٹ بھارتی آبیجاریت کے خطرے کو مد نظر رکھتے ہوئے ظلی انتظامیہ نے اقدامات شروع کر دیئے ریس اتلج میں سلاب کے ممکنہ خطرے کی پیش نظر مختلف اداروں کی کارکردگی جانچنے کے لیے موک ایکسرسائز کی گئی موک ایکسرسائز میں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو پلیس سیول ڈیفنس محکمہ ہیل سمیت متدد محکموں کے کارکنوں نے حصہ لیا ڈیپٹی کمیشنر کیپٹن ریٹائیڈ وقاس رشید نے موک ایکسرسائز کی قیادت کی موک ایکسرسائز کے موقع پر محمد فازل بھی موجود تھے موک ایکسرسائز میں سلاب میں پھسے ہوئے لوگوں کو ریسکیو کرنے اور ان کو ریلیف کیمپوں میں منتقل کر کے علاج معالجہ کی فرضی مشکیں کی گئی اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر ویہاری کیپٹن ریٹائیڈ وقاس رشید نے کہا ہے کہ زلی انتظامیہ ہر قسم کے حالات سے نبٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے تمام میک میں شارٹ نوٹس میں کم از کم وقت میں متاثرہ مقامات پر پہنچنے کے لیے الیٹ رہے ریسکیو انچارج ڈبل ون ڈبل ٹو ڈاکٹر خلیل دانش نے کہا ہے کہ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو مشکل کے ہر گھڑی میں تیار ہے عوام کے جانو مال کی فاظت اور ان کو محفوظ مقامات کی طرف منتقل کرنا ہماری اولین ذمہ داری ہے ارتیابی جاریت کا موت اور جواب دینے کو تیار ہیں کیمرامین آصف علی کے ساتھ میاں آسلم میٹرو ون نیوز ویہاڑی جہلم کے علاقے جنڈالہ میں واحد بنیادی مرکز صحت میں ڈاکٹرز ہے نادیگر اسٹاف اسپتال سے ملہکہ رہائشی کوارٹر بھی بھود بنگلے کا منظر پیش کر رہے ہیں مزید جانتے ہیں مرزا قاسم بیگ سے جی مرزا قاسم بیگ مزید بتائے گا جی بلکل تاثیر سوابہ کے علاقہ جنڈالہ میں واحد سرکاری اسپتال بھود بنگلے کی منظر کشی کر رہا ہے سرکاری اسپتال سے متعلقہ ریاشی کوارٹر ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں ریاشی کالونی کے کوارٹروں کے کھڑکیاں دروازے اور چھتے غائب ہو چکی ہیں سرکاری کوارٹروں میں ویرانیاں اس قدر ہیں کہ دیکھنے میں جنگل نظر آتا ہے درجنوں دیاتوں کے لیے تعمیر ہونے والا بنیادی ہیلت سنٹر میں بھی ہو کا عالم ہے بنیادی مرکز صحت میں نہ تو کوئی ڈاکٹر نہ ہی پیرا میڈکا سٹاف ہیں دو منازمین تمام امور سار انجام دیتے ہیں ڈاکٹر اور امبلا نہ ہونے کی وجہ سے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے مریضوں کو دور دراز کے اسبطالوں میں علاج معالجے کے گھر سے جانا پڑتا ہے علاقہ مکینوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے کہ کروڑوں رپے کی لاغت سے بنیادی مرکز صحت کی امارت تو تعمیر کار دی گئی لیکن عملہ تائنات کرنا بھول گئے جی خانوال میں ظلہ انتظامیہ کے زیر احتمام کروڑا وائرس کے خلاف ڈاکٹرز نرسز اور پیرامیڈیکل کے اعزاز میں تقریب کا نقاط کیا گیا درپٹی کمیشنر آگا زہیر عباد شرازی تقریب کے مہمانیں خصوصی تھے آپ کو بتائیں کہ خانوال میں ظلہ انتظامیہ کے زیر احتمام کروڑا وائرس کے خلاف فرنٹ لائن فائٹرز ڈاکٹرز نرسز پیرامیڈیکل اور دیگر سٹاف کے اعزاز میں تقریب کا نقاط کیا گیا تقریب میں محکمہ سہت کے افسران ڈسٹرک اور تحصیل اسپتالوں کے ایم ایس نرسز ممبران آمن کمیٹی کے ممبران بھی موجود تھے اس موقع پر ڈاکٹرز کمیشنر کا کہنا تھا کہ کروڑا کے خلاف جنگ میں ڈاکٹرز نرسز اور پیرامیڈیکس کی خدمات نا قابل فراموش ہے کروڑا وائرس کے وبا کے پیش نظر ہائر ایجوکیشن کی جانب سے یونیورسٹی طلبہ کے آن لائن امتحانات لینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے جبکہ ذرہ یونیورسٹی کے طلبہ نے آن لائن امتحان کے خلاف ورزی احتجاجی مظاہرہ کر کے اگلی کلاس میں پروموٹ کرنے کا مطالبہ کیا ہے آپ کو بتائیں کروڑا وائرس کی وبا کے پیش نظر ایجوکیشن کمیشن کی جانب سے یونیورسٹی طلبہ کے آن لائن امتحانات لینے کے فیصلے کے ذرہ یونیورسٹی کے طلبہ نے پریس کلپ کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا احتجاجی مظاہرے میں طلبہ کسیر تعداد میں شریک تھے طلبہ نے ہاتھوں میں پلیکارٹس اٹھا رکھے تھے جن پر ان کے مطالبات درش تھے احتجاج کرنے والے طلبہ کا کہنا تھا کہ بہت سے طلبہ دہی علاقوں میں مقیم ہیں جہاں آپ پر انٹرنیٹ کی سہولت بھی میسر نہیں ہیں اور بہت سے طلبہ اور طلبہ کی پاس لیپ ٹاپ بھی نہیں ہیں دہی علاقوں میں تیز انٹرنیٹ کی سہولت بھی موجود نہ ہونے کی وجہ سے آن لائن انتحاد نہیں دیکھ سکتے طلبہ کا مطالبہ ہے کہ ایس او پیز بنا کر ہمارے پیپرس لیے جائیں تاکہ ہمیں بھی سکول اور کالیج کے سٹرنٹ کی طرح پروموٹ کیا جائے اس وقت لیے جلتے ہیں آپ کو برائے راج جوہاں گورنر پنجاب شہدی محمد سرور میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک بہت مشکل مسئلہ ہے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور اس چیلنج کا مقابلہ ہم صرف ایک یونٹی کے ساتھ ایک کوہین کے ساتھ ایک کوپریشن کے ساتھ اکٹھے مل کے ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں دیکھیں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری حکومت نے اوورسیز پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے جو بھی ممکن اقدامات تھے وہ کیے ہیں اب بھی سپیشل فلائٹس بیجی جا رہی ہیں تاکہ ہم ان کو اپنے ملک میں لے کے آئیں وہ ہمارے بھائی ہیں وہ مشکل میں ہیں ان کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے اور انشاءاللہ کسی قسم کی بھی کتاہی جو ہے ان کو واپس لانے میں انشاءاللہ ہماری حکومت کی طرف سے نہیں ہوگی گورنر پنجاب چودری محمد سرور لاہور مزید خبریں شامل کریں آپ کو بتائیں گرمی کا موسم آتے ہی آرح پالا میں ائر کولرز کی مانگ بھی بڑھ گئی ہے گرمی کی شدت کو کم کرنے اور تھنڈی تھنڈی ہواوں کا مزا لینے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد نے ائر کولرز کی دکانوں کا رکھ کر لیا دیکھتے ہیں سوارے سے یہ رپورٹ آرح پالا میں ائر کولرز کی مانگ بھی بڑھ جاتی ہے عرصہ دراز سے یارہ والا کے کاریگر خوبصورت اور مضبوط ائر کولرز بنا رہے ہیں کم قیمت ہونے کی وجہ سے لوگ اس ائر کولرز کو زیادہ پسند کرتے ہیں گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی ائر کولرز کی دکانوں پر رش لگ جاتا ہے اور اسے بنانے کا کام بھی مزید بڑھ جاتا ہے گرمی شدت اضافہ ہو گیا جن دی وجہ ائر سستہ آگیا لوگ زیادہ پسند کر دیا گیا بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہونے کے باعث ائر کنڈیشن ایسی جہاں پر عام آدمی کی پہنچ سے بہت دور ہیں وہیں پر یہ ائر کولرز چلنے میں آسان اور کم بجلی خرص میں زیادہ چندک پیدا کرتے ہیں اور لوگ بھی اسے زیادہ اپسند کرتے ہیں مہنگائی کے اس دور میں عام اور مزدور طبقہ کے لیے یہ ائر کولر کسی نعمت سے کم نہیں کم خرچوں اور زیادہ تھندک پیدا کرنے والے اس ائر کولرز کو زیادہ تر لوگ گرمیوں میں اپنے گھروں دکانوں سمیت ہر جگہ بہت آنی اسمال کر سکتے ہیں کیمرو مینر سلام کے ساتھ محمد عبرار میٹو ون نیوز آرف والا قصور میں پیٹرول کا بہران شدت اختیار کر گیا جس کی وجہ سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مزید احوال جانتے ہیں میاں کاشف سے جی میاں کاشف مزید بتائیے گا حکومت کی جانب سے یکم جون کو جو ہے پیٹرول کی قیمت میں سات روپے اور چھ پیسے کمی کر دی گئے جس پر جو ہے وہ قصور میں آج دس دن سے جو پیٹرول ہے وہ نایاب ہو چکا ہے پیٹرول پمپس پر پیٹرول تو موجود ہے لیکن مالکان نے جو ہے اس کو جو ہے وہ سیل بند کی ہوئی ہے یہاں پر میرے ساتھ اسسسٹنٹ کمیشنر انہم زید صاحبہ موجود ہے ان سے بھی بات کر لیتے ہیں ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے مہم کیا کہیں گی پیٹرول موجود ہے پیٹرول پمپ سے لیکن مالکان نے جو ہے وہ بندش کی ہوئی ہے کیا کہیں گی اس حوالے سے یہ مسنوی قلت کی گئی ہے جو کہ پیٹرول کے پرائیس جبکہ پورے دنیا میں گری ہیں تو اس کے بعد انہوں نے مسنوی قلت کی ہے اس کے بعد میں ہمارے پاس جو ریپورٹس تھی ان پہ ہم نے ایکشن لیا ہے ڈی سی صاحب کے حکم کے مطابق ابھی ہمیں آپ کو بتا ہوں کل ہم نے کھڑیاں میں ایک پیٹر پمپ شیل کا سیل کر دی ہے وہ بھی تک سیل ہی ہے کیونکہ ہم نے ہم نے ماں پہ جائے کے ریڈ کی تو ہمیں بتا چلا کہ ان کے بعد ڈھائی سو لیٹر پیٹرل تھا جو کہ وہ سرکاری ریڈ پہ نہیں بیچے تھے لیکن سپلائے ہماری بڑھ کرا رہے ہیں مہم جو مینی پٹرول پمپس ہیں دکانیں چھوٹی ہیں وہاں پہ ایک سو چالی سے ایک سو چارس لیٹر تک پیٹرول جو ہے فروخت ہو رہا ہے اس حوالے سے کیا کاروئی ہیں مینی پٹرول پمپ تو اللہ اوڈ ہی نہیں ہے یہ جو ایک ایک دکان میں انہوں نے ایک ایک لگائی ہوئی ہے وہ یہ انوارمنٹ کی طرف سے انڈسٹریز کی طرف سے سرکار کے طرف سے بلکل اللہ اوڈ نہیں ہے ان کے خلاف ہم آپریشن بھی کیا ہے آپ دیکھیں گے کہ اس مہینے میں ہم نے کوئی دس جو مینی پٹرول پمپس ان کو بند کی ہے اور ان کو ایف آئر دی ہیں ان کے خلاف آج بھی ہمیں پاس دو کی انفرمیشن آئی بھی ہے تو سویل ڈیفینس اور ہمارے دپارمنٹس جا کے ان کے خلاف ایکشن لے گئے ہیں جی جیسے کہ آپ نے اسسسٹنٹ کمیشنر انمزیت صاحبہ کی بات سنی ان کا یہی کہنا ہے کہ جو مصنوعی قلت پیدا کی جاری ان پٹرول پمپس مالکان کے خلاف جو ہے وہ کاروائیاں بھی کی جاری ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ہم نے کل جو ہے وہ خودیاں میں بھی کاروائی کرتے ہوئے ایک پٹرول پمپ کو سیل بھی کیا ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ جو ہے جو مالکان جو ہے وہ پٹرول کی قلت پیدا کرے گے ان کے خلاف جو کار وہیاں بھی ہوں گی اور ان کو جو ہے جرمانہ بھی آئیت کیے جائیں گے شکریہ میاں کاشیف آپ ہائیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے شہر نامے میں اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کیلئے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز